ویورز آئی سی سی کی سالانہ میٹنگ سال دوہزار بائیس جو کہ اس سنڈے سے جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے بہت بڑی بڑی چیزیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں کیا ون ڈے کرکٹ ختم ہونے جا رہی ہے کیا لیگ کرکٹ جو ہے اس کے اوپر آئی سی سی کی کچھ شپابندیاں آنے لگی ہیں اس تمام تر چیزوں کے اوپر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سلو بانسور کو آپ سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور آن نوٹیفکیشن پہ ضرور پریس کیجئے ویورز دنیا بھر میں بڑتی ہوئی ٹی ٹوینٹی لیگ کی بدولت انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل بھی خاصہ پریشان دکھائی دے رہا ہے تمام ہی جتنے ٹاپ کنٹریز ہیں جو کہ کرکٹ اس وقت کھیل رہی ہیں ان کی اپنے اپنی لیگز ہیں اور سارا سال جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ جب ان کی لیگ ہو رہی ہو تو کوئی بھی کھلاڑی جو بڑے پلیئرز ہیں وہ کسی نے کسی اپنے بائی لیٹرل سیریز کے اندر بیزی ہوں ایسی صورتحال میں جبکہ ساری چیزیں چل بھی رہی تھیں اس کے وجہ سے آئی سی سوچ رہا تھا تو انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے انہوں نے ایک ایسا فیصلہ یک طرفہ طور پر کر دیا جس میں تمام چیزوں کو اولٹ پلٹ کر کے رکھ دیا وہ آئی پیل کے لیے دھائی مہینوں کی ونڈو جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ اس دھائی مہینے کے اندر کوئی بھی کوئی بھی انٹرنیشنل بڑا پلیئر جو ہے وہ کسی ایسی کرکٹ کے اندر بیزی نہ ہو کہ وہ آئی پیل میں شرکت نہ کر سکے اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے ظاہری سی بات ہے کہ جب اتنے دھائی مہینے کے اندر کوئی بھی کرکٹر کسی لیگ میں بیزی ہوگا تو اس کو کچھ ریسٹ بھی چاہیے ایسی صورت میں یکے بعد دیگرے لیگ کرکٹ کا آنا اور پلیئرز کا زیادہ پیسو کو دیکھ کر اس طرف پر اٹریکٹ ہونا یہ الٹیمیٹلی اس چیز کے طرف جا رہا تھا کہ آپ کی وائیڈ بال کرکٹ کے اندر ونڈے کرکٹ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے سونے پیسو ہاگا بن سٹوکس نے انٹرنیشنل کرکٹ میں وائیڈ بال سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا وسیم اکرم جیسے لیجنڈ پرکٹر نے بھی ونڈے کرکٹ کے حوالے سے یہ بات کر دی کہ اس کو اب ختم ہو جانا چاہیے ایسے میں انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کی اس میٹنگ کے اندر اس چیزوں کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے دوسری جانے آئی پیل نے تو اپنے لیے ونڈو سیٹ کر دی لیکن نہ پاکستان نہ کرکٹ چاہے گا کہ ان کی پی ایس ایل کو کوئی نقصان پہنچے نہ ہی باقی دیگر بورڈ جو ہیں وہ اپنی لیگ کو کوئی نقصان نہ پہنچانا چاہیں گے ایسے میں آئی سی سی کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ایک بہت بڑا ان کے لیے ڈیسیجن ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا واقعی ونڈے کرکٹ ختم ہو جائے گی یا پھر وہ کچھ لیگ کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈالیں گے بورڈ کے اوپر کہ ان لیگز وہ کم کیا جائے دوسری جانے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈین کرکٹ بورڈ جو کہ اس سے پہلے اپنے ممالک کے جو پلیئرز ہیں جو بڑے ٹاپ کے پلیئرز ہیں ان کو کبھی بھی علاو انہوں نے نہیں کیا کہ وہ آئی پیل کے علاوہ کسی بھی دیگر لیگ کے اندر جا کر کھیلے لیکن اب مجبور ہو چکے ہیں وہ بھی کیونکہ ان کے ممالک کے اندر جو آئی پیل کے جو آنرز ہیں ڈیفرنٹ ٹیمز کو وہ باقی ممالک کے اندر بھی جو فار ایزیمپا جیسے کریبین لیگ ہو رہی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہو گیا کہ شاروخ خان کی جو ہے وہ ایک ٹیم ہے جو وہاں پر بھی سپانسر کر رہے ہیں اسی طرح مختلف ساؤت آفریکا کی کرکٹ میں بھی وہ ایک ٹیم کو پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسے میں ظاہری سی بات ہے کہ جو انڈین کوئی بھی بندہ ہوگا جو پیسہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوگا کسی اور ملک میں وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ انڈیا کا کوئی پلیئر اس میں نہ کھیلے تو اب انڈین پرکٹ بورڈ اس کے والے سے سیریسلی سوچنا شروع ہو چکا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آگے آنے والے ٹائم کے اندر جو ہے وہ اپنے ملک کے پلیئرز کو اس طرح کی باقی لیگز کے اندر بھی کھیلنے کے لیے علاو کریں گے سو دیز آر دا امپورٹنٹ فیکٹرز جو کہ کچھ تبدیلیاں اس میں ہونے جا رہی ہیں سو لیٹس سی کہ آئی سی سی اپنی ان میٹنگز کے اندر کیا فیصلہ کرتا ہے سلو بانسور کو اپنے سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پر پریس کرنا ہے اور آل نوٹیفیکیشن پر پریس کرنا مد مد بھولئے گا دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ